بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کاشکار بھائیو آپ خیرے سے ہوں گے تل کی فصل جب آپ کی ساٹھ سے پینسٹھ دنوں کی ہوتی ہے تو اس وقت پھولوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے تل کی فصل کے اوپر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ تل کی فصل ہے اس کے اندر پھولوں کا بننا جو ہے پھولوں کا زیادہ سے زیادہ آنا جو ہے یہ آپ کی پیدوار کو بڑھا رہا ہوتا ہے جتنے آپ کی پھولوں کی تعداد بڑھتی ہے اتنے ہی آپ کی پیدوار بڑھنی ہوتی ہے اتنے ہی آپ کی کیپسول بنتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بی جاتا ہے جتنے آپ کے پھول زیادہ ہوں گے تل کی فصل کے اوپر اتنے ہی آپ کی پیدوار زیادہ ہوگی اسی طرح جب پھولوں کے گرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی پیدوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو بہت سارے کاشکار بھائیوں کو اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھول جو ہے وہ گر رہے ہیں تو ان پھولوں کے گرنے کی تعداد کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس سے پیدوار کی اس طرح سے جو ہے وہ مطلب کہ کم ہوتی ہوئی روکی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالب تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں پیشکار بھائیوں جب آپ کی فصل ساٹھ سے پیسر دنوں کے ہوتی ہے تو اس وقت تل کے فصل کے اوپر جو ہے وہ پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان پھولوں کی جو تعداد ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی آپ کی پیداوار جو ہے وہ بل رہی ہوتی ہے تو یہ پھول جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے گرنے کی تین چار وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ اس کے یہ ہوتی ہے کہ گرمی کے شدد جب بڑھتی ہے تو گرمی کے شدد کے بڑھنے کی وجہ سے پھول جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح جب بھی کھیڑوں کا حملہ ہوتا ہے یا اس کی خوراق جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی تو اس وقت بھی پھول جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب کھیڑوں کا حملہ جو ہے وہ بڑھتا ہے پودے کے اندر مدافعت کم ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی پھول جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے پھولوں کے گرنے کے عمل کو آپ کیسے روک سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ این پی کے کا سپریہ کروانا چاہیے این پی کے کے جب آپ سپریہ کروائیں گے تو اس کی جتنی تینوں کھادے ہیں نیٹروجن ہے فاسفورس ہے یا پوٹاشیم ہے وہ پودے کو ڈیریکٹلی جو ہے وہ ملے گی اس کے اندر جذب ہوگی تو اس کے اندر جو خوراک کی کمی کی جو خوراک کی کمی کا جو عمل ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی کہ خوراک آپ کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو گرمی کی صدت ہے آپ اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو جب بھی پھولوں کا عمل جاری ہو یعنی کہ پھول آپ کی پوری فصل کے اوپر آ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فصل کو جو ہے وہ سوکا نہ آنے دیں جب آپ اپنی فصل کو سوکا نہیں آنے دیں گے تو آپ کے پھول جو ہے یعنی کہ آپ کے فصل کے پھول جو ہے وہ گریں گے نہیں آپ بارشوں کے بھی مدنظر رکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گر بارشیں نہیں ہوتی پندرہ سے بیس دنوں کے وقفے کے اندر تو آپ جو ہے اس کو پانی لگا دیں اپنے کھیت کو اور اسی طرح جو تیسری وجہ ہے پھول گرنے کی وہ بیماریوں کا حملہ ہے یعنی کہ انسیکس کا حملہ ہے جتنے بھی اس کے اوپر کیلے حملہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں رست ہوسنے والے کیلوں کی بات کریں تو سفید مکھی ہے سفید مکھی کے ساتھ تیلہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میرٹ بگ کا حملہ ہے میرٹ بگ کے حملے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کلوثینوڈن کا سپریہ کروانا چاہیے اس کے ایک سپریہ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو دو سے تین سپریہ کروائیں کلوثینوڈن کلوثینوڈن جو ہے آپ دو سو میلی لیٹر فی اکر کے حساب سے اس کو پر سپریہ کروا دیں یعنی کہ تین سپریہ جب آپ کروائیں گے تو آپ کے میرٹ بگ کا حملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح سبز کیلے کی سبز کیلے کیلئے آپ کو چاہیے کہ آپ نیٹن پیرم کو استعمال کروائیں اور اسی طرح سفید مکھی کے حملے کو بھی آپ کنٹرول کریں جب آپ ان تینوں کیلوں کے حملے کے کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے پھول گرنے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہو جائے گا جتنے زیادہ پھول ہوں گے اتنے ہی کیپسول جو ہیں وہ زیادہ بنیں گے اور اسی طرح گرمی کی شدد کو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گرمی کی شدد کو کم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایمانو ایسٹس کا سپریہ کروائیں کسی بھی اچھی کمپنی کا ایمانو ایسٹس کی بات کریں اگر سیجنٹا کمپنی کی بات کریں تو اس کا ایزا بیان جو ہے وہ بہت اچھا ایمانو ایسٹس ہے اس کا آپ سپریہ کروائیں اور اسی طرح سائبان کمپنی آپ کو وائٹل کے نام سے جو ہے وہ ایمانو ایسٹس دے رہی ہوتی ہے تو جب آپ ان ایمانو ایسٹس کا سپریہ کروائیں گے آپ کی گرمی کی شدد بھی کم ہو جائے گی اور اسی طرح ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اپنا خیان رکھئے گا اللہ حافظ